بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا اللہ سب خوبیوں کا مالک ہے سب خوبیاں اللہ کی ہیں جو مالک ہے سارے جہان والوں کا رب ان کا لفظی منا ہوتا ہے پالنے والا عالمین یہ عالم کی جمع ہے عالم اور عالم میں فرق ہے آپ نے سنا ہوگا موت العالم عالم کہتے ہیں جہان کو اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک نکتے نے مجھ کو محرم سے مجرم کر دیا تو بساوقات ایک زبر زیر پیش جو بظاہر چھوٹی سی چیز ہے یا ایک نکتہ جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے کسی چیز میں تو اس لیے لفظ عالم اور لفظ عالم میں فرق کرنا بہت ضروری ہے لوگ کہیں فلان شخص بڑا عالم ہے جی مراد تو ان کی یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ عالم ہے لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اس لفظ کو پرنونس کرتے وقت عالم یعنی لام کے نیچے زیر پڑھیں بارال یہاں لفظ عالم عالمین یہاں جو موجود ہے یہ عالم کی جمع ہے مراد سارے جہان یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے اب اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی ایک اور خوبی اور اس کی ذاتِ گرامی کا وصف بیان ہو رہا ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العزت کا تعریف ہے اور یہ تمام مذاہب کے لیے دنیا میں جتنے بھی اس وقت عدیان ہیں ان سب کے لیے یہ ایک چیلنج کی حیثیت ہے کہ قرآن حکیم چونکہ الہامی کتاب ہے چار الہامی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے اور اس کا فیصلہ اٹل ہے اب دیکھئے کہ اس کتاب میں کتاب الارعب میں جو اللہ رب العزت کا تعریف بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلا تعریف یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور دوسرا تعریف کیا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے وہ رحمت کرنے والا ہے حالانکہ اسی قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت کی دیگر صفاتِ علیہ کا بھی ذکر ہے لیکن یہ اس حکیم مطلق کی کمال حکمت ہے کہ اس نے اپنا تعریف بھی ان الفاظ کے ساتھ کروایا کہ اگر کوئی شخص اس قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے جو تاثر ملتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہے وہ اللہ کی مہربانی کا ہے وہ اللہ کی شفقت کا ہے جو اس کی مخلوق پر ہے چنانچہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابتدائی آیات بیانات میں اللہ رب العزت نے اپنا جو تعرف پسند فرمایا جن آیات کا انتخاب اس قرآن کریم کے مقدمہ کے طور پر جن کا انتخاب فرمایا ان میں یہ اور بھی بہت سارے حسن ہے لیکن یہ بہت بڑا حسن ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ تعرف ہے کہ وہ بندوں پر مہربان ہے اور رحمت فرمانے والا ہے یعنی اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا نہیں ہو سکتا